سلام علیکم میرا نام ہے عدیل حمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پاکستان سیمینٹ سکس یو ٹیوب چینل آپ سبوں کا ویلکم میرے اس بلاغ میں سو آج آپ لوگ کے کہنے پر آپ کے بہت سارے کومنٹس آئید ہیں کہ بھائی ہمیں نون کے لیڈر کچھ انفارمیشن دے دیئے جو مطلب پہ کار ڈرائیور ہے یا بائک ڈرائیور ہے تو آج ایسا ہی ایک بھائی ملے ہیں نون میں کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا مطلب کہ ان کا اپنا ویزا ہے اور کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں بھائی اب یہاں پہ نون میں نون میں پانچ مینے ہو گئے بردست بیسٹ ان کی جوب وغیرہ سلیل وغیرہ بہت اچھی ہوتی ہے تو آج ہم اسی لیڈر بات کریں گے بھائی سے کہ یہ ڈرائیور ہیں یا آپ ان کے پاس اپنی ہائی ایس پہ ڈرائیوری کرتے ہیں لیکن ہائی ایس ان کے اپنی نہیں ہیں لیکن اگر آپ اپنی گاڑی رکھنا چاہیے تو آپ رکھ بھی سکتے ہیں تو چلتے ہیں بھائی کی طرف اور ان سے ٹوٹل انفارمیشن لیتے ہیں نون کے لیڈر بھائی جو کام کر رہے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے بھائی کا علی بھائی علی بھائی اب کب سے کام کر رہے ہیں نون میں فائل منس سے تو اس کا مطلب آپ نے کیسے یہ جوب آپ کو کیسے ملیا آپ نے کوئی اپلائی کیا تھا کہیں ہیں کونٹریکٹر سے میں نے رابطہ کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جی چاہیے نون کو بندے گی تو پھر میں نے ایک دو اور دو سن کو بھی لگوایا ہے صحیح ہے وہ بھی فارغ تھے میں بھی پاکستان سے آیا تھا میں بھی فارغ تھا تو اس وجہ سے میں بھی ادھر نون میں لگ گیا ہے سٹارٹنگ دیتے ہیں پچیس سو سہلیز دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پلاس انسیٹیو ہوتا ہے ان کا گروسری میں گروسری میں جی ایٹی فیلز پر ڈیلیوری مطلب ابھی آپ جو کام یہ ڈیلیوری کر رہے ہیں گروسری کر رہے ہیں تو انسیٹیو کتنا آپ دے رہے ہیں ایٹی فیلز پورٹی فیلز پر کسٹمر دے رہے ہیں مطلب کتنے آپ ڈیلی کی کتنے کسٹمر جو آپ ان کا ہے فورٹی کسٹمر کرنے ہیں آپ فورٹی کسٹمر آپ کو مست کرنے ہی ہیں ڈیلی نہیں وہ کہتے ہیں کرنے لیکن اگر نہ ہو پھر آدمی کدھر سے کرے مثلا ابھی میرے ہو رہے ہیں تھرٹی فائیف فورٹی فورٹی سے اوپر بھی ہو جاتے ہیں مطلب آپ کی پچی سو روے پلس کمیشن ہے اگر آپ ڈیلی کے بیس درم مطلب ہے آپ اوپر سے کر رہے ہیں مطلب ہے اگر آپ پٹرول کا خرچہ نکل رہا ہے اس میں سے پٹرول بھی ان کا ہے پٹرول بھی ان کا ہے گھاڑی بھی ان کی ہے سب کچھ ان کا ہے آپ کو پچی سو سیلری پلس کمیشن ہے کھانا بھی نہ ڈیاش آپ کا اپنا ہے تو ویزا آپ کا اپنا ہے تو ویزا آپ کو کتنے کام ملا تھا اگر ویزا اپنا ہو تو بھی بندہ کر سکتا ہے اگر ویزا کنٹرکٹر سے لے تو بھی کر سکتا ہے ابھی بھی مطلب کہ اپنا ویزا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے دبائی میں اچھا تو ویزا کتنے کھا ہے ویزا میں نے تو نو ہزار لکھا لیا ہے اگر کنٹرکٹر سے لیں پھر تو اس کا نہیں پتا ہے تو آپ کوئر لسانس کتنا پرانا ہے مجھے ڈیڑھ سال ہوگا ڈیڑھ سال لسانس اپنے سٹارٹنگ میں یہ ہائی ایس کا ہی لیا ہے یا مطلب کہ بائک کا لیا تھا نہیں نہیں ہائی ایس کا ماشاء یہ لسانس کتنے میں ملا آپ یہ تقریبا ٹوٹل ایٹ تھاؤزنڈ فائی ہنڈر ایٹ تھاؤزنڈ فائی ہنڈر اپنے ہائی ایس کا لسانس لیا اور کتنے عرصے میں لے لیا تھا یہ ٹو مہت ٹو مہن تھا اور پندرہ بیس مطلب کہ آپ نے اٹھائی میہینے میں لسانس لے لیا تھا اپنے آٹھزار پانچ روپے میں لسانس لیا اور اس میں جو لسانس لیا تو آپ نے خود سے لیا یا کسی کنٹرکٹر کے چل نہیں ازاد ویزا لے کے صحیح مطلب کہ اٹھزاد ویزا اپنے نوہزار کا ازاد ویزا لیا پھر سات نوہزار کب نوہزار کا ازاد ویزا ساڑھے آٹھ کا مطلب کہ یہ لیا ساڑھے سترہ ہزار میں پڑ گیا یہ دونوں چیزیں تو مہینے کی مطلب کہ آپ پانچ چھے میں اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے اس سے پہلے بوزہ بھی جاتا تھا مطلب ویجیٹیبل مارکن نہیں ہاں ہاں ادھر سے گارے چلاتا تھا پھر میں پاکستان چلا گیا پھر اس کے بعد آنے کے بعد میرا دوست کام کر رہا تھا پھر اس کے ساتھ میں نے یہ کرنا شروع کر دی ماشاءاللہ تو ابھی نون میں کتنے گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں ابھی نون میں صبح نو سے شام نو بجے تھا مطلب بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں گھنٹہ ریسٹ ہے اس میں اگر آپ مطلب جتنے آرڈر بہت نون دیتی ہے اگر وہ ڈیلیور کرنے کے بعد آپ بھر نہیں جا سکتے نہیں وہ ہمارا سلاٹ نہیں ہوتا اچھا گروسری ہے ہاں گروسری ہے صحیح سے اگر آپ زیادہ مطلب کہ چھوٹی چاہیے نون میں کبھی تو پھر اس میں کوئی شروع چھوٹی مل جاتی ہے تو یہ ویزا دو سال کا تو اس میں کوئی ٹکٹ وغیرہ آنے جانے کی نون کو نہیں وہ سارا کو دی اپنے ہی صحیح ہے ٹکٹ وغیرہ آپ نے کروانے ہی جب بھی جانا ہے صحیح ہے اگر بائیک ریڈر کا اس میں کوئی ہے انفرمیشن آگا بس بائیک ریڈر بائیک ریڈر ابھی بائیک والوں کا یہ کر دیا کہ کمیشن پر کر دیا انہوں نے اچھا پہلے سیلری تھی نا بائیک والوں کے ابھی وہ کمیشن پر کر دیا تو نون والے اپنا ویزا نہیں دے رہے نہیں دے رہے تو اگر ان کا ڈریکٹ کا ایکزمپل ہے میں ڈریکٹر ان سے رابطہ کرتے ہیں ان سے تو ہمیں ویزا ملے گا کچھ آئیڈیا شاید پہلے تو وہ دے رہے تھے لیکن ابھی نہیں دے رہے صحیح ہے تو کونٹریکٹر کون سکتے ہیں اگر کسی سے ویزا لینا ہو مطلب لیسانس بھی لینا ہو ویزا بھی لینا ہو کس سے رابطہ کرے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے جی میرے سے بھی کر لیں لیکن یہ میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں کونٹریکٹر کا بہتر ہوگا ڈریکٹر ان سے بات کریں کونٹریکٹر سے بات کریں جی تو کونٹریکٹر کا یہاں دبائی کا ہے یا امی رمول میں امی رمول میں امی رمول کا ہے اچھا اچھا راشتی ہے وہ کونٹریکٹر سے ویزا اور لیسانس وہ دونوں لے کے دیتا ہے دونوں ہائی ایس کا لیسانس وہ بات کرنا پڑے گی بائیک کا تو شاید دیتے ہیں اور تین نمبر کا نہیں مجھا ایڈی ہے اچھا تو کتنے کا دے رہے ہیں وہ اگر نون میں ہی کام کرنا ہو بائیک ریڈر کا یا ہائی ایس میں کرنا ہو دونوں میں اگر کرنا ہو اسے رابطہ کر سکتے ہیں جی تو کنفرم نہیں ہے کہ وہ لیسانس لے کے دیتا ہے یہ کنفرم نہیں ہے اچھا تو کتنے میں ویزا وہ کتنے میں دیتا ہے ایکسلی میں ویزا کوئی پتا نہیں کیوں جو میں نے اس بارے میں پتا نہیں کیا میرے پاس اورڈرڈی ویزا تھا صحیح اچھا اگر کسی بھائی نے مطلب کہ لیسانس لینا ہو اور ساتھ میں ویزا لینا ہو یا کسی بھائی کے پاس اورڈرڈی لیسانس ہو دبائی میں مجود ہو وہ آپ کے مطلب کہ سنون میں کام کرنا چاہتے وہ آپ سے رابطہ کرے یا کنٹریکٹر سے رابطہ کرے میں آپ کا نمبر دے سکتا ہوں اس کے اندر جی میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں کنٹریکٹر کا وہ بہتر ہے کنٹریکٹر کا کیونکہ آپ ڈریکٹر ان سے بات کریں ایسے آپ پہلے موچھے کریں گے میں بھی کام میں بیزی ہوتا ہوں کسی ٹیم فون نہیں اٹھایا جاتا ہے تو آپ سے ڈریکٹر ان سے بات کریں گے تو بہتر ہے صحیح تو ہائی ایس اپنی ویسے کچھ آئیڈیا ہوگا آپ کو کہ ہائی ایس بندہ یا گاڑی اپنی رکھنا چاہے نون میں رکھ سکتا ہے کوئی آپ کے کنٹریکٹر کے باس آپ کو پتا ہوگا نا کیونکہ آپ نون میں کام کر رہے تھوڑی بہت انفرمیشن ہوگی اس کے بارے نہیں بتا میں نے دو کنٹریکٹر سے بات کی یا ان میں گاڑی دی ہوئی ہم کام کر رہے اچھا صحیح ہو گیا آپ نے بہت اچھا انفرمیشن دی اور آئی ہوب آپ سب لوگوں کو بھی اچھے لگی ہوگی تو آئی بھائی نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ گیا باقی میں اس ویڈیو کے دسکریپشن میں جو ہے انہ کے کنٹریکٹر کا نمبر ایڈ کر دوں گا بلکہ میں ایڈ نہیں کروں گا نمبر کیونکہ وہ پرائیویٹ نمبر ایڈ 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 انہوں میں اپنے بھائی کے اجازت دیجئے اللہ حافظ